بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز ہونے والی آج میرے یہاں تھوڑی لیڈ کھلی ہے جا کر پہلے نماز عدا کرتے ہیں فجر کی اور اس کے بعد آپ سے کبھی کرتے ہیں آج ویسے میرا چوتھا دن ہے مکہ میں اور انشاءاللہ آج ہم جارے جائیں گے مدینہ میں ماشاءاللہ سے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لیا ہے اور آپ جاتے ہیں اوپر جاگر خانہ کابا کے سامنے بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاہوی کرتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی رونک والی اور سکون والی جگہ یہاں پر ماشاءاللہ سے بہت ہی رہا ہوں جا کر امید کو ساتھ لے کر پھر روم پر جاتے ہیں اور وہاں سے پر سیدھا بس پر سمائے ماشاءاللہ رکھ کر سیدھا ہم مدینہ شریف میں انشاءاللہ یہ ہماری باسا جس کو پر بیٹھ کر ہم نے جاننا ہے باس میں بیٹھ گئے ہیں باس بھی ہماری روانہ ہو جگی ہے انشاءاللہ ہم پانچ چھے گھنٹوں میں مدینہ میں پہنچ جائیں گے اور باس کا ویو کو چیز رہاں سے نہیں کریں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ہم اپنے ہوڑا سے تھوڑا لیٹ نگلے ہیں تو اس لئے ہمیں پیچھے جگہ ملے لیکن پیچھے کی شکون سے بیٹھے ہیں مجھے سے اس طرف میرا چھوڑا بھائی بیٹھا ہے اور ہمیں سامنے بیٹھے ہیں ملے جو انشاءاللہ مدینے پہنچ جاتے ہیں اور جو ہمارے ساتھ ہیں جو ہمیں لے کر آئیں ہمارا پارک ریول ایجنسی والے بھائی تاہیر صاحب میں نے کہا کہ آپ ہمیں پہلے پرانپاک سنائیں اور پھر اس کے بعد ہمیں ناتے سنائیں ماشاءاللہ ان کی آواز اتنے میٹھی ہے کہ چھے دھا دل کو بھلگتی ہے دل کو سکون ملتا ہے ہمارے باس سٹاپ پر روک گئی ہے تقریباً ڈھائی گھنٹے ڈرائیو کے بعد پھر گاڑی کو روکا گیا ہے اور یہاں پہر ان نگاہتیں کچھ پاتے ہیں پھر جا کر کچھ پاتے پیتے ہیں جس کے اوپر ہم مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں ماشاءاللہ سے تقریباً ایک بھائی کے دس منٹ ہیں اور آٹھ باتے ہم بیٹھ گئے تھے تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کتنے گھنٹے بنتے ہیں تو صبح سے اب تک ہم بس میں ہی ہیں سفر کر رہے ہیں مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کتنا ٹائم لگے کہ مدینہ پہنچ رہے ہیں تقریباً آدھا گھنٹہ تو انشاءاللہ آدھے گھنٹے تک ہم مدینہ منغرہ میں پہنچ جائیں گے اور ابھی تھوڑے تھک بھی گئی ہیں بیٹھ بیٹھ کر اور ماشاءاللہ سے عرب کے جو نظار ہیں ہم دو جی کو صورت ہیں دل کا اس نظاریں ہیں جو میں نے آپ کو یہ دکھائی ہے دل میرا تڑپتا ہے سینے میں ہے کب پہنچوں گا میں مدینے میں اللہ مدینے پہنچ چکے ہیں سامنے گنبر فضرہ اللہ کیا منظر ہوگا آج ہم اپنے آقا کو سلام پیش کریں گے ستر ہزار فرشتیں شان کو آتے ہیں سلام پیش کرنے اور ستر ہزار فرشتیں صبح آتے ہیں سلام پیش کرنے ان ستر ہزار فرشتوں کی باری قیامت تک نہیں آئے گی ہم کتنے خوش نصیب ہم کتنے خوش نصیب امتی ہیں ہم اپنے آقا کو بار بار سلام پیش کریں گے السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم ایوہا نبی ورحمت اللہ وبرکاته قلد قرآن کتہت ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایوہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیم سبحان اللہ کہتی جیہو باج کران مدینہ میں جمال ہے مدینہ میں بندہ ایسے رہتا ہے جیسے اپنے گھر میں رہا ہے کیا مدینے کے گلیاں ہیں اللہ ابھی آپ کو گمبہ دے خضرہ کا دیدار ہوگا آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ میں دیکھنا ہے میری الفت مدینہ سے یوں ہی نہیں میرے بیاقا کاروزا مدینہ میں ہے مرے فت مدینہ سے یوں ہی نہیں میری بیاقا کاروزا مدینہ میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن ہم نے ہوتل پر اپنا سمان رکھ لیا وہاں ہوتل میں پہنچ کر وضع کیا ہے اس کے بعد زوہر کی نماز عدا کیا ہے اور اب جا رہے ہیں جی حرم پاک میں تو وہاں جا کر روزہ رسول کی زیارت کرتے ہیں اور اس کے بعد آسر کی نماز عدا کریں گے اور پھر وہیں رہیں گے مسئلہ میرے سامنے ہے بلکل یہ دیکھنا وہ آگے جا رہا ہے ہم پیچھے وہ اسے کا کچھ ہی طرح سے جانتا کیونکہ وہ یہیں کاری ہے شیعہ یہیں رہنے والے ہیں ماشاءاللہ عرب کے نظارے دیکھیں رب نے وکھرے ہی بنائی ہیں ماشاءاللہ سے اب ہم مسجد نبی کے اندر داخل ہونے والے ہیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اثر کی اذان آگئی ہے تو جا کر اثر کی نماز عدا کرتے ہیں ماشاءاللہ جی یہ ہے ریاض الجنہ اثر کی نماز کے بعد میں یہاں پر آگیا ہوں اور یہ کھلا ہوا تھا پہلے یہاں پر آنے کے لئے ٹوکن لگتا ہے لیکن ہم بغیر ٹوکن کے آگئے ہیں ماشاءاللہ سے ہم نے ریاض الجنہ میں نفل ادا کر لی ہوں اور آپ جا رہے ہیں جی دور کی بارگاہ میں اسلام پیش کرنا ہے دور کی بارگاہ میں اسلام پیش کرنا ہے دور کی بارگاہ میں اسلام پیش کرنا ہے اسلام عرض کرنا کے بعد میں آگئے ہوں مسجد نبی میں اور عشاء کی ازان ہونے والی ہے تو بیٹھ کر ازان سنتے ہیں اور پھر عشاء کی نماز عدا کرتے ہیں اور پھر چلتے ہیں ہوتل پر اور اس ویلاگ کا یہیں کرتے ہیں انڈ انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس ویلاگ میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں دیں اجازت اللہ حافظ